کناڈا میں 18 جون کو ہردیب سنگھ نجر نام کے ایک نیتا کی ہتیا کر دی گئی تھی ہردیب سنگھ نجر وہاں تو سکھ نیتا کی چھوی بنائے تھا لیکن اصل میں وہ خالستان سمرتھا کی گاتنگوادی تھا جو کناڈا میں بیٹھ کر بھارت ویرودی گتویدیوں کو لگتار سنچالید کر رہا تھا لگتار خالستان آندولن کو دھار دینے کی کوشش کر رہا تھا 18 جون کو اس کی ہتیا کر دی گئی اب یہ مددہ بھارت اور کناڈا کے بیج ایک تناؤپور مددہ بن کر سامنے آ رہا ہے کناڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹرودو نے ایک گیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے بھارت سرکار پر خالستان نیتا ہردیب سنگھ نجر کی ہتیا کا حروق لگایا برٹش کولمبیا کے سرے میں 18 جون کو ایک گردوارے کے باہر نجر کی ہتیا کر دی گئی تھی ٹرودو نے اب ہاؤس آف کومنس میں بیان دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کناڈا کی راشتری یہ سرکشہ ایجنسی کو بھروسہ ہے کہ بھارت کے کچھ ایجنٹس نے ہی اس کناڈای ناغرک کی ہتیا کو انجام دیا ہے ٹرودو اور ان کے سرکار کا کہنا ہے کہ کناڈا کی دھرتی پر یہ سب ہوا ہے نجر کناڈا کے نیتا تھے ان کی کناڈا کی دھرتی پر ہوئی یہ ہتیا کناڈا کی سوورینٹی پر حملہ ہے ٹرودو کے فیصلے سے بھارت سمیت دنیا کے تمام دیش حیران ہے ان کا بیان کسی کے بھی گلے نہیں اتر رہا کیونکہ بھارت نے نزدر کو ایک آتنگوادی گھوشت کیا ہوا تھا نجر لگاتار بھارت برودی گذویدیوں کو سنچالت کر رہا تھا لیکن یہ بات سچ ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرودو چناؤ کی وجہ سے اپنی راجنیتی کے وجہ سے دباؤں میں ہیں اور اسی کی وجہ سے ایسے اول جلول بیان باجیاں سنسط رکھنے کر رہے ہیں دراصل جسٹین ٹرودو اس سمیت خالستان کے سمرتھن سے ہی وہاں پر سرکار میں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ستہ برقرار رکھنی ہے تو خالستانیوں کو خوش رکھنا ہے ٹرودو کے بھارت پر آروپ کافی بے ٹکے ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ انہی آروپے کی وجہ سے انہیں اگلے چناؤوں میں کئی بھارتی کناڑائی ناغرکوں کے ووٹ بھی حاصل ہوں گے ٹرودو کے اس بے بنیادی آروپوں نے دونوں دیشوں کے بیچ پہلے سے ہی آہستھر دپکشی سمبندھوں کو اور خراب کر دیا ہے ویدیش منتری ملینا جولی کا بھی کہنا ہے کہ کناڑا میں بھارت کے انٹیلیجنس ہیڈ کو اس کے چلتے نکال دیا گیا ہے کیونکہ نجر کی ہتیاں میں بھارت کا ہاتھ ہے اس طرح کے بیان ٹرودو اور ان کی پورے منتری منڈل ایک کے بعد ایک لگاتار دی رہا ہے درسل کناڑا میں سال 2019 میں عام چناؤ ہوئے تھے ان چناؤں میں ٹرودو بڑی مشکل سے جیت سکے تھے جیتنے کے بعد بھی وہ سرکار بنانے میں اسپل تھے کیونکہ ان کے بعد پور بہومت نہیں تھا ٹرودو کی لیبرار پارٹی آف کینیڈا کو 157 سیٹیں ملی تھی جبکہ وپکش کی کنزرویٹیو پارٹی کو 121 سیٹیں حاصل ہوئی تھی سرکار بنانے کے لیے ٹرودو کو 127 سیٹ چاہیے تھی یہ سیٹیں اور پی ایم کی کرسی اگر انہیں کوئی دلا سکتا تھا تو وہ تھی جگمیت سنگھ والی نیو ڈیمکریٹک پارٹی آنی ڈی پی جسے 24 سیٹیں ملی تھی اور وہ کینگ میکر کی بھومکہ میں آگئی تھی ان سیٹس کے ساتھ ہی جگمیت سنگھ کرانڈا میں ایک دم ہیرو ٹائپ بن گئے جگمیت خالستانی آندول ان کے بڑے سمرتھک رہے ہیں ٹرودو جانتے تھی کہ اگر انہوں ستہ میں رہنا ہے تو جگمیت کا ساتھ لینا ہوگا چون اور کے بعد جگمیت اور ٹرودو نے کانفیڈنس اینڈ سپلائی اگریمنٹ کو سائن کیا یہ سمجھو دہ دوزار پچیس تک لاغو رہے گا اب تک سنگھ ٹرودو کے بھروسے منسازدار بن چکے ہیں سنگھ کا ساتھ بنا رہے ان کی ستہ بنی رہے اس لئے ٹرودو لگاتار خالستان سمرتھک بیان باجی کرتے رہے ہیں اور بھارت کے ورود میں بھی ان کے سور تیج ہوتے رہے ہیں اردیب سنگھ نجر کی حدتہ کے بعد ان کے اول جلول بیان اسی کا ایک اور ادھارہ ہے انویٹیو آن لائن کی ریپورٹ